کرناٹک کے ساہری آزلہ میں مشلیوں کے شکار کی برسوں پرانی روایت رہی ہے یہاں بچوں سے لے کر جوان اور بڑے بزرگ لوگ بھی مشلیوں کا شکار اور اس کا کاروبار بھی کرتے آ رہے ہیں لیکن اس دوران ذرا سی بھی غفلت اور لاپروائی سے کئی ایک ناگہانی واقعات بھی پیش آتے ہیں اب تازہ واقعہ ذرا اتر گنڑا کے مشہور سیادی مقام ڈانڈیلی میں پیش آیا ہے جہاں ندی میں مشلیوں کے شکار کی کوشش کے دوران اچانک ایک مگرمش نمودار ہوا اور لمحوں میں مشلیوں کے شکار پر مصروف لڑکے پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنا لقمہ بنا کر واپس پانی کی گہرائی میں چلا گیا واقعے کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں ایک طرح سے خوف و دہشت کی لہر دوڑ گئی وہیں دوسری طرف جنگی پیمانے پر ندی میں مگرمش اور لڑکے کی تلاش بھی شروع کی گئی لیکن اب تک لڑکے اور مگرمش کا بھی کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے تفصیلات کے مطابق یہ واردات کلیتوار تو پہر ڈانڈیلی کی کالی ندی میں پیش آئی ہے اور مگرمش کا شکار بننے والے لڑکے کی پہچان ڈانڈیلی ونائک نگر کے ریائشی پندرہ سالہ مہین بن محمود علی کے طور پر کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مہین مچھلیوں کو پکڑنے کا شوقین تھا جس کے لئے وہ اتوار دوپیر کو ڈانڈیلی ہالیال روڈ پر واقع کالی ندی کے کنارے بائٹ کر مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا کہ اچانک مگرمش اس پر حملہ ور ہوا اور اسے اپنے موں میں دبوچ کر کھیجتے ہوئے پانی کے اندر اپنے ساتھ لے گیا جس سے اسے سمبلنے اور خود کو بچانے کی کوشش کرنے تک کا موقع نہیں ملا واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگٹ کے عاملے سمیت کسی رتعداد میں مقامی لوگ بھی جائے وعداد پہنچ کر لڑکے کی تلاشی مہم شروع کر دی ایسے میں تلاشی کو آسان بنانے کے لئے قریب میں واقعی سوپا ڈیم سے پانی کے اخراج کو بھی بند کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اب تک لڑکے کا کوئی پتہ نہیں لگ پایا ہے وعداد کے بعد ٹانڈیلی سمیت ساہری کرناٹک کے دوسرے عضلہ اور شہروں کی ندی میں بھی مچھلیوں کے شکار اور دیراکی کے دوران اہتیات برتنے اور مگرمت جیسے خونخار جانور کے موجودگی والی ندی سے دور رہنے کی لوگوں سے اپیل کی جاری ہے بیورو ریپورٹ سہل اونلین نیوز